موسیقی 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 کریئیڈ ہونے شروع ہو گئے اور بچیوں نے اور بچوں نے شیف کے پرفیشن کو پرفیشنلی انداز میں ریپریزنٹ کیا اور اب یہ جب آگے بڑھیں گے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوکنگ کریں بلکہ یہ نہ صرف اپنی آہ یعنی کہ سٹینڈو بول ہو سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر کو اور اپنی لائف کو بھی بڑا اسٹرانگ کر سکتے ہیں پروپریشنلی یعنی کہ جوپ کی ضرورت نہیں ہے تو گھر پر بھی اگر لیڈی ہے وہ گھر پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر میل ہے تو اس کو ایک ریسٹرانٹ کھول سکتے ہیں باہر ملک میں جوپ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی فیلڈ پروپر طریقے سے اپنے اس گھنر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یقین کریں ساری مہتاجگی سے بچ سکتے ہیں اب اس کے اندر بہت ساری ٹائپس ہیں آپ بیکنگ میں آجائیں آپ کچھ خاص سپیشلٹی جیسے لائک چائنیز کچھ کھول لیں آپ آپ اٹالین کھول لیں انڈین کھانے دیسی ٹچ کھول لیں اور پیزہ کا سٹ اپ آن کر سکتے ہیں کتنی خواتین نے سپیشلی پیزہ کا صرف سٹ اپ کھولا ہے جس اونلی پیزہ سے ہی وہ ارننگ ریشو ان کا آؤٹسٹینڈنگ کچھ لوگ انہیں فاس پوڈ کو جو ایکسر میں ایک لیڈی ہیں اور انہوں نے ایکسر ایکس پو یا ڈیفرنٹ جگہوں ایونٹس ہوتے ہیں وہ صرف فاس فوڈ بروسٹ اور یہ وہ سب سیل کرتی ہے نگت باجی یقین کریں وہ بہترین شیف ہے میری نظر میں انہوں نے اپ کپو کے وہ بہت پڑھنا وغیرہ کرتی لیکن انہوں نے بہترین گھر کو سپورٹ کے اپنے ہزبینڈ کو اور مل کے وہ کام کریں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی ایسی ہے اس کو پروپر طریقے سے اپنے اس ہنر کو پروپرسنلی انداز میں ریپریزنٹ کریں تو آپ کے لیے فیوچر بہت سٹرونگ ہوگا عریبہ میں نے جو ابھی پورا ایک تھوڑا سا بریف کیا کہ لوگ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں لیکن اگر اس کو پروپرسنلی انداز میں ریدا پتاپ نے بھی کہا اور سلمہ نے بھی کہا کہ اس کو پروپر کیا جائے تو ہمارے لیے بہت زبردست بینیفٹس ہیں ایسا فیوچر میں کیا کہتے ہوں ملکل کی زہر سی بات ہے جب آپ ایک گھر سے اگر آپ کو ایک دم سے نید ہو جاتی کسی جاپ کی آپ گھر میں ہزبینڈ کا والد کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور ایسی ہی کہیں ریسٹورنٹ میں پلائے کرتے ہو کسی انسٹرکچر کے طور پر پر پلائے کرتے ہو آپ کو نید ہوتی ہے جاپ کی تو آپ بقاعدہ اس دیپلوما کو لے کے جا سکتے ہو تاکہ بہوانی ایک بہت بڑا نام ہے تو اس کا دیپلوما الحمدللہ پاکستان میں ہر جگہ آپ کو چلے گا تو بلکل ایک دیپلوما کریں چاہے بھی آپ کو نید نہیں ہے لیکن فیوچر میں آپ کے بلکل کام آ سکتا ہے ایک دیپلوما تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے فیوچر لائف جو ہے وہ ہساں ہو جاتی ہے کبھی بھی آپ کو جاپ کی نید ہو اور ویسے بھی جب آپ کے نام کے آگے ایک شیف لگ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کے جو ہے اگر آپ گھر سے بھی بنا رہے تو پروڈک کی جاپ کی ویلی ہو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے ایک طرح سے ایک طرح سے ایک انسٹیٹوٹ سے اگر اپلیٹڈ ہو جائیں اور ایک پروپر ہمارے پاس سائیٹیوپیٹ آجائے تو ہم اس کو پروفیشنلی انداز میں جاپ کی طرف بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے سیٹیسفیکشن بھی ہو جائے گی اور جو پرسن آپ کو کہیں آپ کے پاس آپ سے کوئی سپورٹ لے رہا ہے یا آپ کے پاس جوب کے لیے آپ کو چیوز کر رہا ہے تو اس میں یہ کہ آپ کے پاس ایک اتھینٹک ایک ریلائیبل سیٹیفیکیٹ سے وہ بندہ آپ سے سیٹیسفائی ہو جائے گا کہ آپ ایسے یہ نہ ہو آپ کے پاس ہونا ہے لیکن کہیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس سیٹیفیکیٹ نہیں ہے تو میرے خیر میں پروفیشنلی انداز میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سیٹیفیکیٹ ہوں لیٹس سی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم میں اپنی بہن جو ہے سوبیا کے پاس چلتی ہوں سوبیا کیا سوچتا ہوں آگے بچوں کو بھی جوائن کروانا ہے کے نہیں یا خود ہی کرنا یہ تو بہن کرتا ہے نا کہ شوق کی بات ہوتی ہے آپ کے علاوہ آپ کی بہن کوئی انٹرسٹڈ ہے نہیں آپ ہی کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں کچھ ہوتی ہیں بہنیں سنسیٹیف سی ہوتی ہیں وہ نکھرہ ہوتا ہے نہیں وہ ہوس وائف ہے چھوٹی بہن کس کی ہے آپ کی ہوس وائف ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں اس کا انٹرسٹ ان کے بیٹے کو شوق ہے خالہ کے ساتھ مطلب ابھی شوق ان کا شروع ہے تو آہستہ آہستہ میں چاہر ہوں کہ تھوڑا سا اپنا ایک میکٹرک کر لیں تو ان کو پھر اس سائٹ پر لے کریں ان کو ان کے انسٹیٹیوٹ نہیں بھیجئے گا نہیں بہا ان کا تو وہ لیڈیز پر ہے ان کے انسٹیٹیوٹ وہ نے بہدوسرے انسٹیٹیوٹ بھیجئے گا پہلے لڑکوں کو کچھن میں غلطی سے وہ بیوی کی بھی ہلپ کرنے کیا کہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہوں تو وہ بیوی کی بھی رکسان ان سے پوچھیں مسکرا رہی ہیں کوئی اور جواب دینا چاہتے ہیں آرے یار یہ کیا ہو گیا یہ جھوڑو کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی بیچارہ پلیٹے بھی رکھتے بھی جان جا رہی ہوتی ہیں ابھی وائپ بیماروں بھی بڑھتے نہیں دھولی ہے تو وہ ایک عجیب سا ایک فیملی بہنیں آ کے کمنٹس کر دیں گی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تو کبھی نہیں کیا تم نے آج بیگم آگئی تو یہ کر رہی ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں میہ بی بی دیکھیں اور میرے شو میں بھی آ چکے ہیں جس طرح بہن بھائی ہیں وہ بھی کوکنگ کر رہے تو ابھی اس کو میرے خان میں آہستہ آہستہ ڈیلیٹ کیا نہیں جا رہا کیا کہتو اب اس چیز کو اتنا ایمپورٹنس تو نہیں دی جا رہے میرے فادر کرتے ہیں آپ کی ہلپ کرتے ہیں میری نہیں لیکن وہ بناتے ہیں کوفتے اچھا بنا لیتے ہیں کوفتے اچھا بنا لیتے ہیں اچھا یہ مہم مزتا رہا ہے آپ ابو کے نام کیا ہے محمد حسین محمد حسین صاحب دو آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا کرتے ہیں اب ابو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے آپ کو کیمہ دے رہے ہوں گے اس میں مسالے آئٹ کر رہے ہوں گے پھر آپ کو آواز دے رہے ہوں گے لو میٹا یہ لو میں نے بنا دیا اچھا وہ مردوں کا میں نے اپنے مردوں کے ہاتھ میں زائقہ زائدہ ہوتا ہے مردوں کے ہاتھ میں زائدہ ہوتا ہے جی بڑے اکسپٹیبل لڑکی ہیں بھائی بڑے اکسپٹیبل لڑکی ہیں بڑے اکسپٹیبل لڑکی ہیں بڑے اکسپٹیبل لڑکی ہیں میرے دیری کوکنگ میں بیسٹ ہے آپ کے والد صاحب کیا نام ہے جمیل احمد بڑی کانٹیٹی میں بھی بڑی کانٹیٹی میں بھی ایزی ہو جاتے ہیں بہن بابا بھائی جمیل صاحب جرید یہ بڑی بات اچھا یہ کام کریں گے کسی دن اببو کے ساتھ آپ کی ساشتھ کرو آ دیتے ہیں اور اببا کے ساتھ آپ کی ساشتھ کرو آ دیتے ہیں اور آپ کی بہن کو بالکل نہیں بنا سواتین ہی نہیں اسکے علاوہ آپ کا کچھ ایک ایک کسی شوق کے ساتھ پروفرشن ہوگیا کبھی سنگنگ کبھی کچھ اور کچھ چیزیں کلیکٹ کرنے کچھ ہوتے کچھ الگ سے اببٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسی خواتین ہوتی ہیں فارغ ہوتی تو پوری علماری کے کپڑے تایک کر کر کے دکھنا ہوتا ہے کچھ تھوڑی سی سنگنگ میں آتی کچھ ایکٹیوٹیز آؤڈور وزید کرنا لانگ ٹور پہ جانا گھر میں گیدرنگ کرنا تو آپ سب سے one by one آپ کا کیا شوق ہے میں ویسے بار پروفیشنل جانا ٹیچر ہوں اچھا لیکچر ہوں ہے تو اس سے جب مجھے ٹائم لتا ہے تو مجھے بکس پڑنے کا شوق ہے کچھ اچھی بات ہے اس نیٹ کے دنیا میں یہ بکس کھولتی ہیں اس بکس کی قسمت جاگ گئی چلے جی آپ کو ٹرابللنگ کا بہت شوق ہے ٹرابلنگ ٹرابلنگ تو کون کونسی جگہوں کا وزیٹ آبی رہے ابھی تک تو پورا جو ہے پاکستان گھوم لیا ہے مرشانہ اور یہ ہے کہ ہر جگہ کی ٹرابلنگ کرنا ہے ادھر کا ٹیسٹ ہر فوڈ کا ٹیسٹ تو کونسی جگہ آپ پاکستان کا اپنے ٹور کیا تو کونسی جگہ زیادہ ہے ٹریک کی کشمیر کشمیر اور کھانے میں کونسی جگہ پسند ہے ادھر کا کھانا نارملی جو ہے وہ کراچی سے تھوڑا سا ملتا جوتا ہے باقیوں کا تو مجھے نہیں لگا پلہ فش پلہ فش نے کھائی پلہ فش نہیں کھائی آپ نے میں نے پلہ فش پہلے کھائی تھی لیکن مجھے اتنی فش پسند نہیں ہے یار ایک بات بتاؤں میں جب وہاں گئی ہوں بلوگا پاس ایک کلام ایک مچھلی ہے وہ ہے ہمارے پاکستان کی وہ ہے ٹراؤڈ وہ الٹا جم کرتی پانی یوں آ رہا تو وہ یوں جم کر رہی ہوتی اس کا ذائقہ بہت منسی دار ہے جب بھی آپ کھائی گا ٹراؤڈ مچھلی ضرور کھائیے گا آپ کو کیا پسند ہے یعنی اس کے علاوہ شیپ یا کوکنگ سے ہٹ کے یہ بھی ہونا چاہیے مجھے بیکنگ کا بھی شوق ہے اسے چھوڑ کے اور کونسا اور کپیسی آنے کا ڈریسنگ کا شوق ہے گھومنے کا شوق ہے گھومنے کا شوق ہے میں پاکستان ٹور پہ بھی ہو گیا تو آپ نے کونسی جگہ آپ کو ٹریک لی دبائی بھی ہو گیا دبائی میں بھی ہو گیا کھانے میں کیا فرق لگا ہے دبائی میں تھوڑے ہیں کھانے لیکن اتنے وہ ٹیسٹ جو پاکستان کا ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہے سڑے ملک دیتے کھلی کچھ ہو رہے ہاں جی اپنے ملک کی تو خصم خدا کی بات ہی کچھ اور ہے مزہ ہی کچھ اور ہے نہیں ٹیسٹ نہیں آتا بہت مشکل ہے ان کی وزی ٹیبل میں کافی چیزوں میں فرق ہے جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں وہ نہیں چیزیں اصل میں وہ بہت زیادہ میں کہوں گا ہوں گا ہوں گا کچھ چیزیں ایسی گروم کر لیتے ہیں بہت ایزی ایسٹ ہوتی ہیں ہم لوگ کو فرش فرش تو نظر آتی ہیں میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہوں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہوں میری پیاری بہن آپ کو کیا شوق ہے موشے ککنگ کے علاوہ جتنا فارغ ٹائم ملتا ہے تو جو بھی کام سمجھ آتا ہے اس میں لگ جاتی ہوں کچھ بھی کام ہوتا ہے بکس پڑھنا جو بھی فارغ ٹائم ملتا ہے تو بکس پڑھتی ہوں اچھا جی ہم لوگ بہت اچھا لگ آپ سب سے بات کر کے اور آپ سے بھی اور میں ایک چھوٹا سا میں سے اور پھر اپنی بہن سے دوں گی اور پھر ام لوگ اپنے اس کے کی طرف چلیں گے اس کی کٹنگ کریں گے اور مزا آئے گا ہم لوگ ابھی گئے دیں گے آپ نے کہیں جانا بریک کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنی بہن سے ایک چھوٹا سمجھ سے دوں گی آپ میسج دیجئے گا ایک ہمارے ناظرین کو آنے والی بچیوں کو آپ کیا موٹیویشن دینا چاہتے ہیں جی بلکل موٹیویشن صرف میں یہ دوں گی کہ ایک تو یہ کہ آج کل جب تک ایک گھر میں جو ہے خالی جنٹس کام کر رہا ہوتا تو وہ گھر بلکل ایک سیٹلائز نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کل پڑھائی بہت جو ہے کوسڈی ہو گئی ہے تو ہر لڑکی کو چاہیے چاہے آپ پڑھے میں رہ کے کام کریں ہم آپ کو موٹیویٹ کریں گے ہم آپ کو جو ہے پروموشنز دلوائیں گے بلکل کیونکہ جی ایس ٹریننگ کنسلٹینک ایسا ادارہ ہے بلکل اور کاکہ بوانی انسٹیوشن جو صرف لیڈیز کیلئے ہی کھولا گیا ہے تاکہ آپ وہاں آئیں کمفرٹیبل ہو کر کام کریں اور کاکہ بوانی نہ صرف ہمارے سے جوڑا ہوا ہے اور بھی بہت سارے کورسز وہاں پر کروائے جاتے ہیں آج خیر شیف ڈے ہے تم ایسی کی بات کروں گی آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کاکہ بوانی آئیں جی ایس ٹریننگ کنسلٹنٹ ہمارا حسان آباد میں ایک برانچ ہے اور جو میں اپنی رن کر رہی ہوں وہ سوسائیٹی آفیس پیس ایس بلک 2 میں ہے وہاں آکے بلکل مجھ سے کوڈینیٹ کر سکتی ہیں دونوں ہی صرف خواتین کی لئے کھولے گئے ہیں اور اگر آپ ڈپلومہ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاکہ بوانی برانچ میں آئیں بلکل ہمیں جوائن کرتے ہیں لیکن آگے بڑھیں کاکہ بوانی ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں آپ کے خواتین جا کے تمام کوئی بھی ہونروں ایسے تو آج شیف ہے تو وہ بھی اور اس کے علاوہ کوئی بھی سکلز آپ نے سیکھنا جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ابھی کہیں نہیں جانا ہم لوگ یہاں لیں گے چھوٹی چی بریکوں ملتے ہیں بریک کے بعد اور خاص طور پر سپیشل شیف انٹرنیشنل ڈے کی سیلیبریشن کا ایک خاص پیکج ہے وہ آپ ضرور دیکھیں گا اسلام علیکم لائٹس آف پاکستان میں میں ہوں آپ کی ہو سبھی اور لائٹس آف پاکستان جو ہے ہمیشہ کہاں جاتا ہے وہ پاکستان میں کراچی میں یہ کہیں پر بھی زبردست جو ایونٹس ہوتے ہیں ہم ان کو کرتے ہیں کیپچر ان کو کرتے ہیں ہائلائٹ تو لائٹس آف پاکستان میں اس وقت ہم کہاں موجود ہیں جی انٹرنیشنل شیف دے ہو رہا ہے اور یہاں پر بہت سالے سیلیبرٹیز بھی ہیں یوت بھی ہیں ایوارڈ سرمنی بھی ہیں تو لیٹس ہی چلتے ہیں یہاں کے لوگوں کے کامنٹس لینے اسلام علیکم کیسی ہے صاحبی ٹھیک ہے خیریہ سر زبردست یہاں پر ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ شیف دے ہو رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ کئی سالوں سے کام کری ہیں اور بچوں کو یعنی کہ سٹوڈنٹ کو بھی سکھا رہی ہیں لوگ آپ سے اتنے انسپائر ہیں تو آج کیسا لگا یہاں پر آنا بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے یہاں پر انوائیڈ کیا اپنے انٹروی کے لیے آج انڈرنیشنل شیف دے ہے اور پوری دنیا میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا تو اس چیز کو اس فیلڈ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا لیکن آج اس فیلڈ کو لوگوں نے اتنا زیادہ اپیشیٹ کیا ہے لوگوں نے اپنایا ہے اور ماشاء اللہ پوری دنیا میں آج کا یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے السلام علیکم السلام السلام بلکل خیال بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کے اور آپ سکھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بھی میں دیکھ رہے ہوں آپ اس ایونٹ میں بھی موجود ہے ویڈ یونی فارم کیسا لگا کیونکہ شیف کا آج دے ہے تو اس وجہ سے یونی فارم تو بنتا ہے اور اچھا ایونٹ ہے کو تھم کا بہت اچھا ایونٹ ہے اور ہر دفعہ ہی ان کا ایک ایونٹ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ دے بائی دے بلکہ یہ ہر سال یہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے تو جو کہ بہت اچھا ہے اس وقت حسن موجود ہے فروم نیشنل فورس السلام علیکم والیکم السلام سر بہت زبردست انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے پہلے لوگوں کو اتنا نہیں ہوتا تھا میل اینڈ فیمیل اس میں آئے لیکن آپ لوگوں کے برینڈ نے اتنا سپورٹ کیا ان کو اتنا اپیشیٹ کیا کیسا لگ رہا ہے اس ایونٹ کو اتنا ابلائش کیا جا رہا ہے نہیں نہیں بہت زبردست لگ رہا ہے میرے خیال میں کہ جو خاص کر مجھے اچھا لگا ہے کہ یوٹ اور ایکسپیرینس سارے شیف سکھ ساتھ اکھٹے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہیں اور میرے صاحب سے کہ یہ فیوچر پوائنٹ ویو سے میرے خیال ہے کہ جو آگے پاکستان کا کلینری سین ہے وہ مجھے بہت زیادہ برائٹ نزر آتا ہے ایونٹ بہت شاندار ہے انٹرنیشنل شیف ڈے چللا ہے ہم پوری انڈسٹری کو اکنالیج کر رہے ہیں انڈسٹری سے جتنے شیف آئیں ان کو اکنالیج کر رہے ہیں سٹوڈنٹس جو اٹیوٹی کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان سے بہار انٹرنیشنل کامپیٹیشن میں ان کو اکنالیج کر رہے ہیں آج یہ شیف ڈے ہے بیسیکلی اور بینگ ان ہسپٹیلیٹی سکول کلینری ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے بچے بچیاں کام کر رہے ہیں تو ان سب کو اکنالیجمنٹ کے لیے ہم نے یہاں پر ان کو گیدر کیا ہے جمع کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس پروفیشن کو ہم پروموٹ کر کے پاکستان کے لیے بھی اور دنیا بھر میں اپنے شہر کے لیے بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل شیف دے پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے بہر سے لوگ بھی یہاں پر اپیشیٹ کرنے آ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں جیپٹی جنرل کانسل فرم جیپین سے مسٹر نوری اسلام علیکم باریکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل انگلیش نہیں بھولوں گی کیونکہ میں ایک بات دیکھ رہی ہوں کہ بہت پیاری اردو بولتے ہیں اچھا انٹرنیشنل شیف دے یہاں پر ارگنائز کیا آپ کو یہاں پر آنا کیسا لگ آپ پر سپیچ کر رہے تھے آپ کے اندر روم روم میں ایسا لگ رہا تھا پاکستان موجود ہیں کھانے موجود ہیں اور چٹ پٹاہٹ موجود ہیں یہ کیا بات ہے بس آج یہ لوگوں کے سامنے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے ہر انسانوں کے لیے کھانا جو ہے سب سے اہم ہے تھکرام جو چیزوں میں سے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانا سب سے اہم میں سمجھتا ہوں زبان کا ٹیسٹ اور دیکھئے لوگ جو ہے زندہ کرنے کے لیے کھانا سب سے اہم ہے اور یہ ہی نہیں صرف زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے بارکہ اتمنے آپ کو متمائی لینے کے لیے خوش کرنے کے لیے کھانا بہت اہم ہے اور اس حوالے سے شیف کے کردار ہے بہت اہم ہے میں نے بہت سالے لوگوں کے انٹرویو لیے کمنٹس لیے لیکن یہاں پر میں حیران ہوگی ایک چھوٹی چی بچی بھی ہے لیکن جب میں نے بچی کو پکڑا تو اس کے امی ابو بھی آگئے اور وہ دونوں شیف ہیں مجھے بہت اچھا لگا تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے بھی بات کروا اسامہ میسز اسامہ اور ان کا نام کے شیف بریدہ شیف بریدہ کیسے ہو آپ ٹھیک ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ نے یہ کون سا یونیو فرم پہنا ہوئے انہوں نے شیف کوٹ پہنا ہوئے بھاوی کیسے لگ رہے آپ ماشاء اللہ آپ کے حزبند بھی بھائی جن سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسامہ بھائی کیسے لگ رہے اور اچھے سے بہت سیلی بیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ شیف دے اور پاکستان میں بہت مطلب چینجنگ آ رہی شیف کے حوالے سے اور بہت زبردست لگ رہا ہے بہت ایکسائیٹ میٹ اور زبردست اچھا لگ رہے ہیں اور آپ نے اپنی میسز کو بھی یہاں پر جان کے کیسے لگ رہے ہیں بھاوی آپ کو بھاوی بول رہے ہیں جی جی بالکل آپ کو بھاوی بول سکتے ہیں بس ہم لوگ ہم لوگ شیف ہیں اور ہمارے بچوں کو ہمیں دیکھ دیکھ کے ہم لوگ جب کالج جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ دیکھ ان کو شوق چڑی ہے تو بس ہم نے کا سوچ چلو بچوں کو بھی انٹریڈیوز کروا داتے ہو جاتا ہے بچوں کو انٹریڈیوز کروا داتے ہیں بچوں کو بہت خوشی ہوتی ساری چیزیں دیکھ کر یوں نو ڈریس کوٹ والی چیزیں تو یہ ساری چیزیں بچوں کو بہت انجوائے کر السلام علیکم موالیکم اسلام ویسے یہ جو ہے نا انکشاف میں آپ کے شو کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے کرتی ہوں بتاتی ہوں کہ میں سرٹیفائی شیف بھی ہوں یعنی کہ یہ سرپرائز اچھا مجھے کوکنگ کرتے دیکھا لیکن آپ شوز اتنے ہوسٹ کرتی ہیں کہ میرے ذہن میں وہی چل رہا کہ ہوسٹ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کوکنگ بھی کرتے پوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب میں نے کچن کوئین کرنا شو شروع کیا تھا اس کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے سرٹیفیکیشن لینا ضروری ہے فوڈ میں اگر جو مجھے شو اتنا زیادہ بوسٹ اپ کر رہا اتنا زیادہ آگے بڑھا رہا ہے تو اس میں مجھے سرٹیفائی بھی ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد میں سرٹیفیکیشن لیتی سب کو میں مبارک بات دیتی ہوں فوڈا انٹرنیشنل شیف سٹے اور اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ بہت انسپریشن دیتی ہے سارے لوگوں کو ایک زمانہ تا جو اتنا زیادہ شیف نہیں بنتے تھے اب آپ دیکھیں ہر کوئی شیف پڑنا چاہتا ہے اور بہت اچھی بات انسپریشن ہے اور میں یہ گاؤں گی پلیز ڈیڈیکیٹ رہیں اور اسی طرح میند کریں گے تو وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے تینکیو سو مچ کاؤتم نے بہت اچھا انیشیٹیف لیا ہے اور اس وقت جو جنریشن ہے اور اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا ہے اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ہماری ہسپیٹیلٹی انڈسٹری اور کلنری انڈسٹری دونوں ساتھ گروھ کرے گی انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم لوگ شیف بنے جب ہماری ٹریننگز ہوئی تب تو بچوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا انٹرنیشنل ہم لوگ بہت مشکل سے جو ہے وہ اس فیلد میں آئے بہت اس ریلی نائس ارنیشمنٹ ان کی پیدا انٹرنیشنل شیف سے ہے اور یہاں پہ موین پک ہوتیل میں شیف اسوسیشن اور پاکستان اور کاثم میں ملکے بہت ہی 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 جہاں پہ اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں دیں گے کہ ہمارا ایکنا یانگ ٹیلنٹ اوپر آرہا ہے شیفز بننے میں پہلے کہاں شیفز کو ایکی ویڈیو دی جاتے گی لیکن الحمدللہ جب سے اویڈنس آئی ہے مسالتی نہیں کی وجہ سے اب ہر کوئی شیف بننا چاہا رہا ہے نیشنل دے کے محاکے پہ میں بننا رہا چاہتا ہوں کہ نئے ٹیلنٹ کو جیتے بھی بچے آرہے ہیں پہلے دیکھا ہوگا آپ نے کے بیٹی اس میں ریڈیس لیتی ہے اب یہ لڑکا لڑکی ملہا پہلی اس پانسابنی تھا کیا موارا کوئی فوڈ کا کام کرتا تھا اس کو کسی اور نظر سے دکھا جا رہا ہے ہم ماشا اللہ یہ پروفیشنل ہی طور پر کام کرے جا رہا ہے جو پڑے لکھے لوگ ماشا اللہ سکھ ڈیجویٹ بھی کر رہے ہیں ڈیپلومہ بھی کر رہے ہیں تو نئے نسل کو آنا چاہیے اور یہ میرے خیال سے دنیا میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ ایک پوڈ اور ایک کام کلوت کا ہے سارے ایونٹس ہوتے ہیں سارے جیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو شیف دے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس سے پتہ جلتے لوگوں کو اویڈنیس ہاتی ہے اور بہت اچھا رہا ہے یہاں کا ایونٹ بہت یادگار تھا میرے لئے بہت ورنڈرفول تھا اور اس طریقے کے ایونٹس ہونے چاہیے